بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں دوستوں جب حضرت آدم علیہ السلام نے امہ ہوا کے کہنے پر وہ جنتی پھل کھا لیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو اس کا لقمہ ابھی پیٹ تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ جنتی لباس اتار دیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر سر سے تاجعہ عصت اتار لیا حضرت میکائل علیہ السلام نے پیشانی سے نشان وقار اتارا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو فیل فور ان کے خدمت سے ہٹا لیا گیا فرشتوں کو حکم ہوا کے ان دونوں کو میرے قرب و جوار سے نکال دیا جائے آدم حووہ علیہ السلام نے جو خود کو برہنا دیکھا تو شرمندگی کے مارے بھاگنے لگے جس درخت کے پاس چھپنے کے لیے جاتے وہ ان سے الگ ہو جاتا تھا بالاخر حضرت آدم علیہ السلام کے بال ان آپ کے درخت کے شاخوں سے علچ گئے آپ علیہ السلام کے دل میں فوراں خیال آیا کہ میں عذابِ الٰہی میں جگڑا گیا ہوں آپ علیہ السلام نے درخت سے فرمایا مجھے چھوڑتے درخت نے کہا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اگر میں خلاف ورسی کروں گا تو میری بھی حالت آپ ہی کی طرح ہوگی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے زبان سے الامان الامان کے الفاظ نکلے خطاب باری تعالیٰ ہوا کہ آدم مجھ سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو آپ علیہ السلام نے سر جھکایا اور کہا اے سارے جہان کے خدا بھاگتا نہیں ہوں بلکہ شرم و ندامت کی وجہ سے چھپنا چاہتا ہوں پھر ارشاد ہوا اے آدم کس جگہ ہو عرص کیا الہی درختِ انہاب کے نیچے درخت کی شاخوں نے مجھے روک رکھا ہے اب تو میرا حال نہیں پوچھتا اور میری حالت پر ترس نہیں آتا فرمانِ الہی ہوا اے آدم علیہ السلام تیری یہ پریشانی تمہارے عامال کا نتیجہ ہے اس کے بعد حضرتِ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ آدم و ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں حضرتِ آدم علیہ السلام نے ستر پوشی کے لئے جنت کے درختوں سے پتے مانگے مگر سب نے پتے دینے سے انکار کر دیا سوائے درختِ انجیر کے اس کے بعد امہ ہوا کو کہا گیا اے ہوا کیا وجہ ہے کہ تم خود بھی گمراہ ہوئی اور آدم کو بھی ورغل آیا ہوا علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمی یہ بات میرے تصور میں بھی نہ تھی کہ کوئی تیرے نام کی جھوٹی قسم بھی لے گا اسی لئے ہم شیطان کے بہکاوے میں آگئے مختصر یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سر کو درخت سے آزاد کراؤ حضرتِ آدم علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو چلا کہ اللہ تعالیٰ کے عطاب سے رہائی ممکن نہیں تو عرض کیا اے میرے مالک تو نے مجھے اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اگر تو اپنے روح میرے اندر نہ پھونکتا فرشتوں کو میرے لئے سجدہ کرنے کے حکم نہ دیتا اور نہ ہی مجھے جنت میں رہنے کے لئے جگہ دیتا الہی جب تُو نے یہ سب انام مجھ پر کیے ہیں اس سعادت سے مجھے محروم مت کر حضرتِ آدم علیہ السلام کے التجاہ کا کوئی جواب نہ دیا گیا اور رشاد ہوا میرے بندے کو لے جاؤ فرشتوں نے آگے بڑھ کر حضرتِ آدم علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو اب علیہ السلام نے ایک حادثے دوسری کو پکڑ لیا اور حرز کی ابھی میں تیری جدائی کی تاب نہیں رکھتا اور تُو مجھے جنت سے نکال رہا ہے تیری بغیر مجھے سکون اور قرار نہیں آئے گا خداوند مجبر رحم فرما یہ سر جداست پر بھی صرف اتنا حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ حضرتِ آدم علیہ السلام نے ایک درخت کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگی مولا کیا تُو نے یہ وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تیری نسل کو بڑھاؤں گا ان میں سے رسول اور انبیاء کو منتخب کروں گا پہلے ادریس علیہ السلام کو مقامِ علا عطا کروں گا اور نوح علیہ السلام کو طفانِ نوح میں کشتی کے ذریعے سے نجات دلاؤں گا یا اللہ انہی کی وجہ سے مجھ پر رحمت اور بخشش فرما پھر بھی سنوائی نہ ہوئی اور حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا آدم علیہ السلام نے پھر درخت کو مضبوطی سے تھاما اور التجاہ کی الہی تو نے فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر تیری نسل سے پیدا کروں گا اسے اپنا خلیل بناؤں گا اس کے فرزند کو زبی بناؤں گا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو مبووط فرماؤں گا اور اسے بات کروں گا یا الہی تو ان کی وجہ سے مجھ پر رحمت فرما اور میری غریبی پر بخشش فرما پھر بھی فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے بندے کو لے جاؤ پھر آدم علیہ السلام نے ارز کیا کہ اے میرے رب تیرے ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو تو اپنا حبیب بنائے گا اور تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائے گا الہی اسی ذات مقدس کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما چنانچہ حکم ہوا اے فرشتوں اب میرے مقرب بندے اور نائب کے ساتھ نرمی بردو کیونکہ وہ اب میری بارگاہ میں ایسے شفیق کو لائیا ہے کہ اس کی برکت سے جو کچھ طلب کرے گا پائے گا اے آدم ہم نے سرزمین پر تمہیں اس لئے تخلیق فرمایا ہے تاکہ زمین کی خلافت اور عمارت اور اس کو آباد کرنے کے ذمہ داری تمہارے سپورت کریں لہٰذا تم جاؤ اور وہاں اقامت کسی ہو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کیا مجھے دوبارہ جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل پائے گی شنانچہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کچھ یوں ارشاد ہے پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسری کے دشمن رہو گے اب تمہارے لئے زمین میں ہی معاینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے پھر عدم علیہ السلام نے اپنے رب سے آجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لئے بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی میں شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دوبارہ جنت میں جانے کے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں آدم وہ ہوا علیہ السلام روانہ ہوئے آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا مجھے کہاں لے جا رہے ہو جبریل عمین علیہ السلام نے کہا جہاں اس مٹی سے آپ بیدا ہوئے تھے پوچھا کچھ دنوں کے لئے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ بات مجھے پتا نہیں پوچھا وہاں میرے تنہائی کا ساتھی کون ہوگا کہا وہی جس کے کہنے پر آپ نے پھل کھایا تھا پھر اس کے بعد ان کو زمین پر اتار دیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا کے مقام پر اتار آ گیا ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوہ کو شہر جدہ میں ابلیس کو بسرہ میں اور سامپ کو اسفہان میں اتارا گیا بہرحال جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس چل دیئے تو آپ نے کسٹت سے گریہ اوساری کی اللہ تعالیٰ نے زمین کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے عیادت کا حکم فرمایا جب جانوروں کے گروہ جمع ہوں کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام گردن چھکائے گریہ اور زاری میں مصروف ہیں تمام جانور واپس چل دیئے کہ کہیں ہم بھی ان کے نافرمانے کی وجہ سے عطاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائیں اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ اور زاری میں مزید اضافہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کو معاف فرما دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ گے ہوں تھا اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے جو سب سے پہلا لباس دنیا میں پہنا وہ بھیڑ کی اون کا تھا آپ نے اسی سے اپنے لئے جبہ تیار کیا اور حضرت حووہ کے لئے قمیس اور چادر تیار کی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ایمان پر خاتم عطا فرمائے آمین سمب آمین دوستوں میں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ